یوں تو بال سبی کو عزیز ہوتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان بالوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں؟ آپ نے اکثر اپنے گلی محلوں میں مختلف لوگوں کو بھاری قیمت میں بال خریدنے کے لیے آواز لگاتے ہوئے سنا ہوگا پر کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ لوگ ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو خریدنے کے بعد ان کا کرتے کیا ہیں؟ معزز ناظرین کرام السلام علیکم اردو علم کے حیران کن معلوماتی چینل میں خوش آمدید جہاں ایسی تحلقہ خیز ویڈیوز شائع کی جاتی ہیں ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشنز کے لیے گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں انڈیا اور میانمار کی سرحت پر دو ماہ قبل پکڑے گئے انسانی بالوں کے ایک معاملے نے ملک کی جنوبی ریاست آندرہ پردیش کی سیاست میں حلچل پیدا کر دی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بال تیرو مالات روپتی دیوہ ساتنم ٹی ٹی ڈی سے سمگل کیا جا رہے تھے اس مندر سے لوگوں کو جذباتی لگاؤ ہے اور ہندو ظاہرین یہاں اپنے بال نظر کرتے ہیں انسانی سروں کے بال دو ماہ قبل پکڑے گئے تھے آسام رائیفلز کی ایک سرچ ٹیم نے مشرقی ریاست میں زوم سے متصل میانمار کی سرحت پر بالوں کی اس کھیپ کو پکڑا عام طور پر اس علاقے میں سونے اور جنگلی جانوروں کو سمگل کیا جاتا ہے لیکن پہلی بار سیکیورٹی فوسز کو انسانی بال سے بھری ایک سو بیس بوریاں ملیں ہر بوری میں تقریباً پچاس کلو گرام بال تھے بیس مارچ کو جاری ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فوسز نے بالوں کو اس کھیپ کی ٹرک سے پکڑا ہے کچھ احتیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ ٹرک چلانے والے ڈرائیوروں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بال تروپتی سے لائے جا رہے ہیں حکام کے مطابق ٹرک ٹرائیور نے بتایا کہ اسے آئیزول کی ماروتی نامی ایک خاتون نے تروپتی سے بال لانے کا ٹھیکہ دیا تھا یہ ٹرک انڈین سرحت کے سات کلومیٹر اندر پکڑا گیا تھا حکام نے بتایا کہ ٹرک سے پکڑے گئے بالوں کی مالیت ایک ایشاریہ آٹھ کروڑ روپے تک ہو سکتی ہے انڈیا سے یہ بال سمگل کیے جاتے ہیں اور میانمار لے جائے جاتے ہیں پھر وہاں سے تھائی لینڈ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں تیار کیا جاتا ہے اور چین بھیج دیا جاتا ہے چین میں ان بالوں کی وک بنائی جاتی ہے اور پھر انہیں پوری دنیا کے بازاروں میں بھیجا جاتا ہے بازار پر نظر رکھنے والوں کے مطابق وک بنانے کے ستر فیصد کاروبار پر چین کا قبضہ ہے اور سر کے بالوں کا بازار دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے یہ بات واضح رہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ انسانی بال دستیاب ہیں جہاں بعض مندروں میں بالوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے یعنی بالوں کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے دروپتی کے مندر میں ہر روز تقریباً پچاس ہزار عقیدت مندرشن کو آتے ہیں ان میں سے کم از کم ایک تہائی یہاں اپنے بال مندواتے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں ٹی ٹی ڈی نے بالوں سے ایک سو اکتیس کروڑ روپے کمائے ٹی ٹی ڈی کا سالانہ بجٹ تقریباً تین ہزار کروڑ روپے ہے اس سے قبل سر کے بالوں کو یہاں ہر ماہ ہونے والی نلامی میں فروخت کیا جاتا تھا بال تیروں مالہ سے تروپتی کے سٹور سنٹر میں لے جائے جاتے ہیں اس کے بعد موسیقی 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 موسیقی